اجن کے گھٹیا تحصیل میں آنے والے گاؤں روئی میں شیطری ایس ڈی ایم اور پرشاسنک ادھکاریوں کی موجودگی میں قریب 116 بگر زمین پر کاروائی ہوئی اجن کے گھٹیا تحصیل میں آنے والی انہیل روڈ پر روئی گاؤں میں گھٹیا تحصیل کے ایس ڈی ایم گوویند دوبے اور پرشاسنک ادھکاریوں سہیت پولیس فورس کی موجودگی میں قریب 116 بگر زمین جو شاسکی ہونا بتایا جا رہا ہے اس پر آج کاروائی ہوئی سرما نے تیسندار صاحب کے لیے دو لاکھ روپے مانگے ہم نے اگروال ڈاپے پہ جا کے دو لاکھ روپے دیے پھر سویویند کا سیزن آیا انہوں نے پانچ لاکھ کی مانگ کری ہم نے پیسے نہیں دی ہم پچاس سال پہ اس جمین پہ کھا بھی جی آپ نے کس سے جمین خریدی تھی وہ ہمارے پتا جی سے جمین انہوں نے خریدی تھی وہ کامیری بھائی ایک عہو تر سے بھیکری پتر کے مادیم سے انہوں نے خرید دی تھی تب ہی سے ہم کبھیجے آپ کو کب جل لے نے آیا اس سے پہلے کوئی نوٹیس دیا گیا کوئی نوٹیس ہوٹیس نہیں دیا یہ دارےکتا کرو اچھا گرازمہ کون ہے کنے شرما پٹواری ساپ کرام کروی کے پٹواری پٹواری نمبر آٹھ پٹواری ہے سنجے سرما ہے اور پہلے کتنے پیس دیا آپ نے زمین پر ہوئی گیہوں کی فصل کو نسٹ کیا گیا وہیں گھٹیا تحصیل کے ایس ڈی ایم گوویند دوبے کا کہنا ہے کہ نیالے کے نردیش کے بعد اکت زمین پر کاروائی کی گئی کیونکہ اکت زمین جو شاس کیے اس پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا وہیں روئی گاؤں میں ہی نیواز کرنے والے گرامین کسان پریوار کے صدق سے جنوں کا کہنا ہے کہ یہ اکاروائی دربھاونا پوروک کی گئی ہے شیطر کے پٹواری کو ہم پہلے دو لاکھ روپے دے چکے ہیں اور اب وہ ہم سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کر رہا ہے ہم نے پیسے نہیں دیے تو کاروائی کی گئی اکت کاروائی پر پیڑت کسان پریوار نے آروپ لگائے ہیں وہیں پیڑت پریوار کسان کے ابھیبہاشک گھڑیش راول کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی شاسن کے نیمانوسار نہیں ہوئی ہے جہاں سے اتکرون کو ہٹانا تھا یا کاروائی ہونی تھی اس کا پتہ پرشاسنک ادھیکاریوں کو نہیں ہے جس سمیں کاروائی چل رہی تھی اس سمیں ابھیبہاشک گھڑیش راول نے sdm گوویند دوبے سے چرچہ کی اور پیڑت پریوار کی سرکشا کی مانگ رکھی بند میں اور پیڑی پچکی اور سے ویوار نیایلے میں دیوانی نیایلے میں کاروائی کی ہے اور چودہ دس دو ہزار نو کو ماننی ویوار نیایدیش ورگ ایک اجین کے نیایلے نے ان سبی پکشوں کو بھومی سوامی گوشت کیا ہے اُس بھومی سوامی گوشت کرنے کے باد ان کی طرف سے نائب تیزیلدار ٹپا پان بیہار میں نامنترن کی کاروائی بھی چل رہی ہے سیلنگ آدیش کو چنوٹی دیتے ہوئے ان کی طرف سے ایک اپیل اپر ستر نیایلے اجین میں وچارہ دین ہے تین بارہ پیشی بھی نہیں آتے انہوں نے جو عویداتی کرمن کی جو غلط کاروائی کی ہے اس کو لے کے نے ماننی اچ نیایلے ان دور میں وکرم کی اور سے پیٹیشن فائل ہو چکی ہے وکرم آدھی کی اور سے پیٹیشن فائل ہو چکی ہے آنج پکشکار کی اور سے دو دن میں اور پیٹیشن فائل ہو جائے گی ماننی سپریم کورٹ میں بھی ہم نے ریویو پیٹیشن دو دن میں ہماری فائل ہو چکی ہے ہو رہی ہے